سیدہ اسمہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نوی سے ستائیس سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی کے ساتھ ہجرت کے موقع پر انتہائی اہم امور سر انجام دیئے آپ کھانا تیار کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غار سور تشریف لے جاتی سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہجرت مدینہ منورہ کے بعد سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون تھی جن کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مولود شہزادے کو اپنی گود میں لیا خجور کی گھٹی دی اور عبداللہ نام منتخب فرمایا اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نامورد جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوا آپ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرع امور میں رہنمائی لیتی اور باقاعدگی کے ساتھ عبادت و ریاضت بجا لاتی آپ کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جبہ مبارک عطا فرمایا جو انہوں نے بطور تبرک اپنے پاس رکھا ہوا تھا سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عظیم خواتین اسلام میں ہوتا ہے آپ کا مزار اقتص مکہ مکرمہ میں ہے